آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم MS World کے اندر تیکسٹ ایفیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ کسی بھی تیکسٹ کے اوپر تیکسٹ ایفیکٹ کس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت ہوم ٹیپ کے اندر موجود ہوں اور ہوم ٹیپ کے اندر یہ جو فونٹ کا گروپ ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک اپشن ہے تیکسٹ ایفیکٹ کا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ بنے بنائے ٹیکسٹ ایفیکٹ آ جاتے ہیں جن کو آپ اپنے سیلیکٹے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیکسٹ ایفیکٹ کے اوپر آپ کرسر رکھیں گے تو وہ آپ کو سیلیکٹے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائے ہوتا ہوا دکھائی دے گا یہ جو ٹیکسٹ ہے میں اس کو یہاں سے رائٹ سائٹ پر الائن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے کہ ٹیکسٹ کے اوپر کیا چینجز ہو رہے ہیں سب سے پہلے آپ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد یہ جو ٹیکسٹ ایفیکٹ کو آپشن اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹائل ہیں جن کو آپ اپلائے کر سکتے ہیں جس بھی ایفیکٹ کے اوپر آپ کرسر رکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مطلقہ ٹیکسٹ چینج ہو جاتا ہے اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ اس ایفیکٹ کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کے سیلیکٹ ٹیکسٹ کے اوپر اپلائے ہو جائے گا فردر آپ جتنی بھی ٹائپنگ کریں گے وہ اسی سٹائل کے اندر ہوگی میں یہاں سے کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں دوبارہ اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو دوبارہ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے دوبارہ اپنی مرضی کا کوئی بھی ایفیکٹ کلک کر کے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس کو مزید چینج کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے آوٹ لائن کا اپشن ہے یہاں سے آپ آوٹ لائن کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اس کے ساتھ لائن ہے اس کا کلر چینج ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آوٹ لائن کا اگر آپ آوٹ لائن کو بڑھانا چاہیں سائز بڑھا کرنا چاہیں تو یہاں آوٹ لائن کے اوپر کلک کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹ کا ایک اپشن ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ لائن کا سائز بڑھ رہا ہے تو یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کلک کر کے کوئی بھی سائز اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ آؤٹ لائن کا سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ مختلف سٹائل اویلی بل ہیں ڈاٹے ڈے ڈیشز ہیں آپ اپنی مرضی سے آوٹ لائن کا سٹائل بھی چین کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس ایفیکٹ ہے وہ ہے شیڈو کا یہاں پہ آپ کو مختلف بنے بنائے کچھ شیڈو ایفیکٹس دیئے گئے ہیں جو اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی شیڈو ایفیکٹ کے اوپر میں کرسر رکھتا ہوں تو آپ کو متعلقہ ٹیکسٹ کے اوپر چینجز نظر آتی ہیں فار اگزمپل میں یہی لگانا چاہتا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو وہ اپلائے ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نیچے شیڈو ایفیکٹ اپلائے ہو گیا ہے دوبارہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ شیڈو کے نیچے ہے ریفلیکشن ریفلیکشن کے اندر بھی آپ کو مختلف یہاں پہ سٹائل دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سٹائل اپلائے کر سکتے ہیں سمپلی کلک کریں گے تو وہ سٹائل وہ ایفیکٹ آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائے ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لاسٹ کے اندر آپشن ہے وہ ہے گلو کا یہاں پہ آپ کو مختلف گلو ایفیکٹ دیئے گئے ہیں آپ کی جو ڈاٹڈ لائنز ہیں یعنی آپ کے جو ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن ہے اس کے پیچھے آپ کو ایک چمک سی نظر آئے گی تو یہاں پہ مختلف ایفیکٹ ہے آپ کوئی بھی ایفیکٹ اپنی مرضی سے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ ایم ایس وارڈ کے اندر ٹیکسٹ کی آؤٹ لائن اس کے اوپر شیڈو گلو یا ریفلیکشن کا ایفیکٹ دے سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا کہ ہم ٹیکسٹ کے اوپر شیڈو ریفلیکشن یا گلو کا ایفیکٹ کس طریقے سے اپلائے کر سکتے ہیں یا اس کی آؤٹ لائن کا کلر وغیرہ ہم کس طریقے سے چین کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ جائے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ